سوال یہ ہے کہ تکبیرِ تحریمہ کے ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے اور اس کا جواب بڑا اہم ہے جس میں سے ہماری اکثریت اس بات کو نہیں جانتی اور وہ جب تکبیرِ تحریمہ غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں یا شروعی نواز کو غلط طریقے سے کرتے ہیں تو ان کی نواز ہوتی نہیں تو جاننا بڑا ضروری ہے تکبیرِ تحریمہ کے درست ہونے کے لیے آٹھ شرائط جوہب بیان کی گئی ہیں کوئی بھی بندہ جب تکبیرِ تحریمہ کہتا ہے تو آٹھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک کہ تکبیرِ تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملو ہونا یعنی آپ نیت کریں اور اس نیت اور تکبیرِ تحریمہ کے درمیان ایسا کوئی کام نہ کریں جو نواز کے منافی ہو بلکہ جیسے نیت کریں فوری آپ اس کے ساتھ اللہ اکبر کہلیں نمبر دو جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیرِ تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے بیٹھ کر جھک کر کہیں گے تو آپ کی تکبیرِ تحریمہ نہیں ہوگی نمبر تین تکبیرِ تحریمہ نیت سے پہلے نہ ہو پہلے نیت ہو اور بعد میں آپ اللہ اکبر کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور بعد میں آپ اس کو فکس کریں کہ میں کون سی نماز جائے وہ پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر چار کہ تکبیرِ تحریمہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ وہ آواز بندہ جائے خود سن سکے یعنی اسے پتا ہو کہ میں کون سے کلمات کہا رہا ہوں کیا کہا رہا ہوں نمبر پانچ یہ ہے کہ تقبیر تنیمہ ایسی عبارت کے ساتھ ادا کرنا جس سے اللہ کی عظمت اور بزرگی جو ہے وہ سمجھی جائے یعنی اللہ اکبر اللہ الکبیر اللہ الال اکبر وغیرہ کے کلمات اللہ العظیم کے باس فوقان لکھا ہے یعنی اس طرح کے کلمات اور نمبر چھے اللہ اکبر کے حمزہ اباہ کو لمبہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے یعنی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے آپ اللہ اکبر ایسا کہنا چاہیے اگر اللہ اور اکبر کے حمزہ کو انتہائی دراز کرے اللہ پڑھیں اکبر اکبر کی جگہ پہ پڑھیں تو پھر اس طرح انسان کی تقبیر تنیمہ نہیں ہوگی اور نمبر ساتھ اللہ اکبر کے لفظ اللہ میں لام کے بعد علف کا کہنا جو ہے وہ درست ہے اگر نہیں کہا گیا یعنی اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر اکبر یہ سن لیں اللہ حق یعنی ہاں کو کاف کے ساتھ نہیں ملانا درمیان میں علف کا جو ہے حمزہ جو ہے وہ پڑھنا علف پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور نمبر آٹھ بسم اللہ وغیرہ تک وغیرہ اس تقبیر تنیمہ ادا نہ کرنا اگر کوئی شخص بسم اللہ رماد الرحیم کہے گا تو اس کی تقبیر تنیمہ درست نہیں ہوگی عالم گری اور تعتاویل المراکر دیگر جو ہے وہ فقہ کے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے جن کا ایک نتیجہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا تو کم اس کم یہ آٹھ شرائطیں سنیے اور غور کیجئے کہ جہاں غلطی پائی جا رہی ہے آپ اس غلطی سے بچئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلطی ہماری نماز ہی نہ شروع ہونے دے اور ہم سمجھے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں اور شرعن جو ہے وہ بندگی ہو ہی نہ اور ہمارا اللہ نہ کرے کہ ہماری وہ کاوش کوشش جو ہے وہ ضائع چلی جائے تو ان باتوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور دوسرے دوستوں تک پہنچانا بھی چاہیے